تمام تحریفیں اللہ تبارک تالہ کے لیے اور صلات اسلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ لوگ جانتے ہو ویڈیو کا آغاز اسی بات سے ہوتا ہے تو السلام علیکم امید کرتی ہوں سب لوگ اللہ تبارک تالہ کی رحمت سے کاریت سے ہوں گے آج بات کرتے ہیں نس پر نس کا چڑھ جانا کیا آپ کی بھی نس پر نس چڑھی ہے یا چڑھ جاتی ہے نس پر نس چڑھ جائے تو جان ہی نکال دیتی ہے جانئے فوری طور پر آپ اسے کیسے راحت پاس سکتے ہیں آپ کو بتاتی چلوں نس پر نس چڑھنا ایک عام سا عمل ہے لیکن جب بھی جسم کے کسی حصے پر نس چڑھ جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے جان ہی نکل گئی ہو اور اس کو فوری طور پر ٹھیک کرنا بہت مشکل عمل بن جاتا ہے لیکن جب تک یہ ٹھیک نہ ہو تب تک انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا آپ کو بتاؤں نس پر نس کیوں چڑھ جاتی ہے نس پر نس چڑھ جانے کے پہت سے اسباب ہوتے ہیں جب تک آپ کو اسباب کا پتہ نہیں چلتا تب تک آپ کو بیماریوں سے چھڑکا رہا ہی نہیں پا سکتے اسی طرح اس کا سبب دور کرنے کی کوشش کیجئے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ٹانگوں میں درد جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے اسی طرح نس پر نس کا چڑھ جانا جسم میں آئرن کیلشیم وائٹامن ڈی یا پوٹاشیم ان میں سے کسی بھی چیز کی کمی ہو جائے اس وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کسی بھی نشہ آور چیز کا استعمال کرنا اس کا ایک سبب ہے جیسے کہ آپ کو بتاؤں شراب نوشی یا تباکو نوشی اس کی کسرت کی وجہ سے زیادتی کی وجہ سے بطن میں سردی وڑ جاتی ہے جسم کا جو نچلا حصہ ہے وہ کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ بھی نسوں کی کمزوری کا ٹانگوں پنڈلیوں کی جکڑن ہے اس کا سبب بنتا ہے اگر رات کو سوتے وقت پاؤں کی ٹانگ کی نس چڑھ جائے تو کوئی شخص اس کو برداشت نہیں کر سکتا لیکن ایک بہت ہی آسان گریلو علاج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کرتی چلوں وہ علاج کیا ہے جان لیجئے جیسے آپ انشاءاللہ فوری طور پر راحت پاسکتے ہیں تو محترم خواتینوں حضرات نس پر نس چڑھ جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کی نس پر نس چڑھ جائے تو آپ کی جس پاؤں کی یا جس ٹانگ کی نس چڑھی ہو چاہے رائٹ ہو لیفٹ ہو تو آپ نے اسی طرف کے ہاتھ کے بیچ کی جو انگلی ہے اسی طرف کے ہاتھ کی جو بیچ کی انگلی کا ناخن ہے ناخن کا نچلا حصہ اس کو آپ نے دبانا ہے دبا کر چھوڑ دیجئے اس عمل کو آپ نے بار بار دہرانا ہے اور ایسا آپ نے تب تک کرنا ہے جب تک نس ٹھیک نہیں ہو جاتی جس پاؤں کی نس چڑھی ہو اسی ہاتھ کی بیچ والی جو انگلی ہے اس کے ناخن کا نچلا حصہ یعنی انگلی کے جو پورز ہوتے ہیں اس پورز کو آپ نے دبانا ہے جن پورز سے جیسے آپ مساج کرتے ہو ان پورز سے تو ان پورز کو دبانا ہے اس سے آپ کے نسوں پر پریشر پڑے گا جسے جو خون کی روانگی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے اور پاؤں کی جو نس ہے اس میں آرام آتا ہے راحت ملتی ہے اس کے اراب آپ کو بتاتی چلو نیم گرم پانی میں نمک ملا کر اس میں دس منٹ تک اگر پاؤں کو رکھ لیا جائے تو پاؤں کی سوالنگ سوزش کم ہو جاتی ہے اور پٹھوں کی اکڑل میں آرام آتا ہے اور جو کھچاؤ ہوتا ہے پٹھوں کا وہ بہتر ہو جاتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی ٹپ چھوٹی سی ریمڈی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا اگر خدا خاصتہ آپ اس بیماری کا شکار ہے پروبلم کا شکار ہیں چاہے گرمیاں ہو چاہے سردی ہو آپ کی نصپر نصٹر چاہتی ہے تو اس عمل کو کیجئے انشاءاللہ بہت فائد